یہ مقبرہ رسول شاہیون سے متعلق ہے انہوں نے شراب کو اپنے لئے حلال کیا اور شراب نوشی کیا کرتے تھے مقبرہ پوری طرح سے گم نامی کا شکار ہے اور مٹ چکا ہے اس کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور مقبرہ خستہ حالی میں ہے کبھی بھی اس کا گم بد گر سکتا ہے السلام علیکم جی میں ہوں آپ کا اپنا عبدالعہ مغل اور اس وقت یہ جو میرے پکھے آپ یہ مقبرہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گم نام مقبرہ ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بیگم پورا میں لکھایا تھا اور اس مقبرے کی بارے میں یہاں کے لوگ اور جو تاریخی لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں کیا قیاس ارائیاں کرتے ہیں یہ مقبرہ اصلیت میں کس کا ہے اور یہ مقبرہ اندر سے کیسا دکھتا ہے یہ سب آپ کو بتاتے ہیں تو آئے میرے ساتھ یہ مقبرہ سنگپورا چونگ گھوڑے شاہ لاہور کے قریب واقعہ ہے اور انیسویں صدی میں ایک عجیب و غریب و خودزاختہ ترتیب سے تعلق رکھنے والے رسول شاہیون سے متعلق ہے ایک بہت پرہیزگار اور مشہور صوفی حکیم ہے جسے سہروردیہ کہا جاتا ہے رسول شاہ اور ان کے پیروکاروں نے سہروردیہ کی تعلیمات کو بدلہ اور آلودہ کیا اور ایک نیا دین بنا دیا یہ نیا دین دین اسلام کے بلکل تعلیمات کے خلاف تھا انہوں نے شراب کو اپنے لئے حلال کیا وہ شراب نوشی کیا کرتے تھے وہ صرف نکر اور دھوتی جسے کہتے ہیں اس میں وہ سر پر رمال پین کر گھوما کرتے تھے مہاراجہ رنجید سنگھ کے دور میں رسول شاہ کے پیروکاروں کو راجہ دینانات نے مالی طور پر نوازا اور دینانات نے مشہور لنڈا بزار کے شمار میں ایک حویلی بھی بنوائی جہاں وہ مل کر رسول شاہ یون اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ اور مہاراجہ رنجید سنگھ کے جو سپاہی تھے ان کے ساتھ مل کر برے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے انگریزوں کے دور میں شراب کی بھٹیاں اور شراب کھانا ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا اور اس ویعے سے یہ شیطانی اور خودسختہ جھوٹا فرقہ اپنی موت آپ مر گیا آج اس فرقے کے بانے رسول شاہ کا آٹھ کونوں والا یہ مکبرہ انتہائی خستہ حال ہے اور قبر تو بلکل ہی مٹ چکی ہے لوگ یہاں پورا کرکٹ پھینکتے ہیں مکبرہ پوری طرح سے گمنامی کا شکار ہے اور مٹ چکا ہے اس کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور مکبرہ خستہ حالی میں ہے کبھی بھی اس کا گمبت گر سکتا ہے اگر آپ یہ گمنام مکبرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پن لوکیشن ڈسکرپشن میں موجود ہے ضرور جا کے ویزٹ کریں اور اسی طرح کے اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنے بھائی کے عبدالعہ موغل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں